السلام علیکم ایفیر وان آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردستی ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم لوگ بنائیں گے ایک برتے چوکلیٹ کیک وہ بھی ویداؤٹ آون ایک چھوٹی سی پتیلے میں صرف اور صرف تین انگریڈینز کے ساتھ اور یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوگا جبکہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت سا لگے گا اگر آپ میری انسٹرکشنز کو صحیح سے فالو کریں گے تو آپ کا بھی بلکل اسی طریقے کا کیک بن کے تیار ہوگا تو جلدی سے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب کیونکہ ہمیں یہ کیک پتیلے میں بیک کرنا ہے تو اس لیے ہم پتیلے کو گریس کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس 6 انچ کی گول پتیلی ہے سلور سٹیل کی آپ کے گھر میں اس طریقے کا کوئی بھی پوٹ موجود ہو اس طریقے کی کوئی بھی چیز موجود ہو تو آپ وہ ایزلی استعمال کر سکتے ہیں اسے گریس کر لیں گے اسے گریس کر لیں گے یہاں پہ میں آئل سے گریس کر رہی ہوں اس کے بعد پتیلی کے سائز کا بٹر پیپر کاٹ کے اس پہ لگا دیں گے اور یہ گریس ہو چکا ہے اس کو کور کر کے اکتار فرق دیں گے سب سے پہلے ہم ایک بول میں 300 گرام بسکٹس لے لیں گے یہاں پہ میں الگ الگ ڈیفرنٹ بسکٹس کا استعمال کر رہی ہوں اس سے کیک اور اچھا بنے گا 300 گرام آپ اپنی مرضی کے اپنے فلیور کے ڈیفرنٹ بسکٹس لے سکتے ہیں اس کو لے لیں گے اور ایک چوپر میں ڈال لیں گے اور اس کو بلکل فائن چوپ کر لیں گے تو یہاں پہ بسکٹس جو ہے پروپرلی چوپ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پاوڈری فارم میں ہے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے زبردست طریقے سے چوپ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور اس میں شامل کریں گے رائزنگ ایجنٹ یہاں پہ میں دو ساشے اینوں کے استعمال کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھے سے پھولے گا کیک اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس پہ شامل کریں گے تین سو بیس کرام دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو پورا مکس کرنے کے بعد اس میں اگر آپ کو لامز دیکھیں تو آپ اس کو بلینڈر سے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ لامز بلکو ختم ہو جائیں اور سمودھ سا آپ کے پاس چوکلیٹ کا بیٹر تیار ہو تو دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہم اس کو گریس کی ہوئی پتیلی میں ڈال دیں گے اب کیک کو بیک کرنے کے لیے لو فلیم پہ ہم ایک تاور رکھ لیں گے یعنی کہ کاسٹ آرین پین اس کے اوپر ہم کیک کی پتیلی رکھیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پہ بیک کریں گے 45 to 50 منٹ کے لیے تو تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں کہ اچھے سے بیک ہو گیا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم اس کے اندر کس کیور ڈالیں گے اور اگر سے وہ کلین باہر آئے کی تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اب جب تک کےک تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم چوکلیٹ گلیز بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک پین میں چار کھانے کی چمچ آرسنگ شکر ڈال دیں گے دو کھانے کی چمچ کوکو پاوڈر ڈالیں گے اور ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو لو فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے اس میں بوائل آئے گا اس کے بعد یہ تھک ہوگی ہم اس میں اور کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے صرف اور صرف یہ ہی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے لو فلیم پہ مسلسل اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور یہ جلے نہ اچھے سے اس کو پکا لیں گے تو ہمیں سے لے لیں گے کیک جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ڈی مول کر لیں گے برطن سے کیک کو تب ہی نکال لیں گے جب اچھے سے وہ تھنڈا ہو جائے گا دیکھیں کتنا زبردست سا کیک تیار ہوا ہے اس کے اوپر ہم تیار کی ہوئی چوکلیٹ گلیز ڈالیں گے اور اس گلیز کا ذائقہ بھی بہت ہی زبردست سا ہوتا ہے صرف اور صرف آئیسنگ شگر کوکو پاورڈر اور پانی کا استعمال کر کے ایک بہت ہی زبردست سا چوکلیٹ ساوس ٹائپ گلیز تیار کی ہے اس کو اچھے سے پورے کیک میں کور کر دیں گے میرے پاس چیری اور چوکلیٹ ویفرز ہیں اس لیے میں اسی سے ڈیکوریٹ کر لوں گی اور لاس میں ہم اس کے اوپر گھر میں موجود کرین کے ساتھ ہپی برد دے لکھ دیں گے اگر سا آپ کے پاس ہپی برد دے لکھنے کے لیے ویپنگ کرین اویلیبل نہ ہو تو آپ آدھا کب دودھ لے لیں اس میں دو کھانے کے چمچ چینی ڈال لیں اور ایک چائے کا چمچ کورن فلایر ڈال لیں اس کو اچھے سے مکس کر کے پکائیں تھک ہونے تک اسے تھنڈا کریں اس کے بعد ویس کر کے اس کو اس سے ہپی برد دے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اسے کٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ کیک ہے اور زائے کے میں بہت ہی زبردست سبن کے تیار ہوا ہے اس کو کٹ کر کے ہم سرف کریں گے تو تیار ہے بہت ہی زبردست سو چوکلیٹ کیک اگر سے آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی